اسلام علیکم جی دوستو میں بران مزار آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں کہ ہومکیسڈ کیسے تیار کرتے ہیں یہ گھر میں ہومکیسڈ تیار کیا جائے گا آپ کے سامنے اس کے لیے جو جو کیمیکل استعمال ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ بلکل سستہ بڑھتا ہے آپ خود تیار کریں یہ آپ کے سامنے دیسی طریقے سے ہومکیسڈ تیار کیا جائے گا اور اس کی کوارٹی آپ لبارٹری سے چیک کروالے انشاءاللہ جو بزار سے ملتا ہے نا اس کے برابر ہوگی اور اگر تھوڑا سا آپ مٹیریل زیادہ ڈالیں گے اس سے بھی اچھی ہو جائے گی اور بلکل یہ اس سے ہاف قیمت سے بھی ہاف قیمت میں آپ کو پڑے گا تو چلو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے کہ گھر میں ہومکیسڈ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے جی دوستو یہ ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے سو لٹر پانی ہے ملکل سادہ پانی ہے اب کسی بھی قسم کا پانی لے سکتے ہیں سو لٹر پانی ہے ساف پانی ہے بس ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ سو لٹر پانی میں یہ صرف پانچ کلو ڈالنی ہے ہم نے پانچ کلو یہ پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ لگنائٹ ہے لگنائٹ جو ہے نا یہ آپ نے پندرہ کلو لینی ہے پندرہ سے ستارہ کلو لے سکتے ہیں سو لیٹر ہومکیسڈ بنانے کے لیے اگر ستارہ کلو ڈالیں گے تو اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ستر فیصد والا ہم نے لیا ہے تو اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے تو اس میں ڈالنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو تقریباً ایک گینٹہ آپ نے ایک گینٹہ حلاتے رہنا ہے تو پھر یہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو چلو دوستو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہم نے اس کا پانہ کے اندر ڈالنا اور کس طرح حلانا ہے تو یہ ہاتھوں سے بچانا ہے اور دستانے وغیرہ پہن لیں یا احتیاط سے ڈالیں ویسے ہی تو چہرے پر بھی آپ کوئی چیز ایسی مطلب لے لیں کہ یہ گبار جو ہے نا یہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں اس کے اندر ہم ڈالنے لگے ہیں پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ یہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس کو آہستہ آہستہ ڈال دیں یہ پانچ کیجی ہے پانچ کلو جو سو لیٹر پانے میں اس کو ڈالنے لگیں تو اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو اس کو ہم پانی کو اچھی طرح حل کر لیں گے یہ ہم لگنائٹ جو ہے نا یہ پندرہ کلو ہے ہمارے پات یہ ہم نے سو لیٹر پانی میں تقریباً سولہ کلو ڈالنے لگے ہیں یہ آہستہ آہستہ ڈالنے لگے گے یہ گبار تو اڑے گی تو یہ اس طرح سے آپ نے آہستہ آہستہ اس کو ڈال دینا ہے پوٹاشیوم ہم نے ڈال کے پانی کے اندر حل کر دی ہے اس کو تکریباً ایک گھنٹہ ہم نے اسی طرح حلاتے رہنا ہے تو یہ گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو حلاتے جائیں گے یہ گبار آہستہ آہستہ یہ دیکھیں ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں بس اس کو آپ نے آہستہ 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 ایک گھنٹہ تقریباً حلانا ہے اگر کوئی موٹر وغیرہ رکھ دیں گے تو وہ بھی بہتر ہے لیکن ہم تو دیسی طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اسی طرح حلانا ہے نہ اس کی سپیڈ آپ نے زیادہ کرنی ہے لانے کے نہ ہی کم اس کی نارمل سپیڈ سے تیار کرتے رہیں تو یہ گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیں چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کرسے ہیں چوبیس گھنٹے اس لئے چھوڑنا ہے جو اس کے اندر آپ نے کمکل وغیرہ ڈالیں ان کا جو ویسٹ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اوپر سے آپ کا بہترین ہوم اکیسٹر جوانا وہ تیار ہو جائے گا دوستو دیکھیں یہ ابھی تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں یہ پانی آل کرتے ہوئے تو اس کا کلر دیکھیں کتنا چینج ہو گئے تو اس طرح سے آپ نے بھی اس کو ہلاتے ہی رہنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے سپیڈ دے رہنے بلکل نارمل سپیڈ ہے تو اس سپیڈ سے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تو یہ ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ ہم نے اوپر سے کٹ دیا ابھی یہ دیکھیں کیونکہ ہم کو ہلانے میں مشکل ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا بہترین تیار ہو گیا ہے تقریباً کوئی تیس منٹ ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ ہوا ہے تو یہ ماشاءاللہ بڑا بہترین تیار ہو رہا ہے ابھی آدھا گھنٹہ ہو رہا لائیں گے تو یہ بہترین تیار ہو جائے گا جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہومہ کیسر تیار ہو گیا ہے یہ بھی ڈالنے کے لئے بارکے لے کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بہترین ماشاءاللہ جی دوستو آپ اپنے گھر میں اس طرح ہومہ کیسر تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ اپنی دوستی بڑا نمبردار کو جازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ